بھارت کے آرمی چیف کل سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں دورہ جو ہے وہ ساری قیاد پلٹ دے گا بھارت کی تاریخ میں پہلے آرمی چیف ہوں گے جو دورہ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات یہ بہت سگنفیکنٹ وزٹ ایم بی ایس محمد بن سلمان جب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ انانونس کرتے ہیں اور جب وہ بھارت جاتے ہیں تو سو عرب ڈالر کی کرتے ہیں تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے مشکار دوستو ایو نیز میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم ایک اور نیز کے ساتھ جیہ دوستو آپ اس ویڈے میں دیکھ پاؤں گے بھارت کے تھرڈ سینہ پرموک منوچ مکن پروا کل سے پرستاوید چار دینوں کی سعودی اور یو اے کی یادرہ پر جا رہی ہے جس وجہ سے پاکستان میں پورا ہڑکم مچا ہوا ہے کسی بھی بھارتی سینہ پرموک کی یہاں پہلی یادرہ ہونے والی ہے دوستو پاکستان جو ہے بانگلہ دیش نیپال اور یو اے سے اپنے اچھے سماندھ بنا اور دنیا میں انڈیا آتومت پھیلاتا ہے ایسا جھوٹا آجنڈا پھیلاتا کر اپنے سماندھ صدارنا چاہتا ہے پرانتو ان تینوں دیشیں میں سے نہ کوئی دیش پاکستان کو آرثیق مدد کرتا ہے اور نہ ہی کوئی پاکستانی ان دیشوں میں کام کرتا ہے دوسری طرف سعودی ارب اور یو اے پاکستان کی آرثیق مدد تو کرتے ہی ہیں اس کے ساتھی ساتھ پاکستان کے لوگ وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ پاکستان ہی سعودی اربیہ کی سیکریٹی کے ذیمہ داری بھی سمبالتا ہے دوستو لیکن ابھی حال فلال پاکستانوں کو یہاں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر انڈیا کے پرموک دوسرے دیش یو اے میں اگر وہاں پہ اپنا دورے پر جائیں گے تو پاکستان کو یہاں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی یو اے کی سیکریٹی پاکستان سے چھن کر انڈیا کو نہ دے دی یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہو جائیں گا کہ پاکستان جو یو اے کی سیکریٹی دیتا ہے اور جو یو اے ان کو پیسہ دیتا ہے وہ بند کر کے وہ ابھی یو اے ہی انڈیا کی سیکریٹی لیں گا اور انڈیا کو پیسہ دیں گا اس طرح کا ان کو ڈر ستا رہا ہے دوستو کیونکہ جیسے سب بھی دیشوں کو پتا ہے کہ انڈیا کے سیکریٹی ورلڈ کے سیکنڈ نوبر پہ آتی ہے دوستو جس وجہ سے پاکستانیو کو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کی سیکریٹی اپنائیں گا یو ای اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہ نہ ہو تو سبسرائب کر دینا دوستو ہم چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف دنیا واد فرنس کالج ہے اس سے بھی وہ خطاب کریں گے یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ خطے میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس حالی میں ہم نے دیکھا ہوئی ہیں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات آپ کہہ لیں کہ اس میں گرم جوشی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے بھی آپس میں کافی کلوز تعلقات ہیں اور جو تیسرا فیکٹر اس کے اندر امپورٹنٹ ہے یہ بات ہم مانے یا نہ مانے کہ پاکستان کے اس وقت جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں تو شباز اس تناظر میں یہ بہت سگنفیکنٹ وزٹ ہے دو کہ دونوں ملکوں کے درمیان یا سعودی عرب یا جو ان کے اتحادی ہیں ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کزش تک کئی سالوں سے اس میں بہتری آ رہی ہے اگر آپ چار سالوں میں دیکھیں تو بھارتی وزریعظم نرندرہ موڈی نے دو دفعہ ایک دفعہ دوہزار سولہ میں اور پھر دوہزار انیس میں سعودی عرب کا دورہ کیا اسی طرح یوے ہی کے کبھی انہوں نے دورہ کیا تو یہ ایک تسلسل ہے لیکن اس کے اندر جو نیا اب ایلمنٹ آیا ہے کہ اب ان کی جو ڈیفنس کوپریشن اور سیکیورٹی کوپریشن ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بہت سگنیفیکنٹ اس میں کامرانی چیزیں جو ہیں یہ گریجولی ہو رہی ہوتی ہیں یہ سیڈن نہیں ہوتی پاکستان کے پاس فورن پالیسی چوائسی تھی پاکستان ان کو بہتر طریقے سے ایکسرسائز نہیں کر سکا آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آ کی حکومت آئی تو ہم سب سے پہلے ہمارے وزیراعظم جہاز لے کر کہیں گئے تھے تو وہ سعودی عرب گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے کچھ ڈالرز مانگے تھے جو ان کو مل بھی گئے تھے اسی عرصہ میں جب ایم بی ایس محمد بن سلمان جب پاکستان کا ڈالر کرتے ہیں تو بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ اناؤنس کرتے ہیں اور جب وہ بھارت جاتے ہیں تو سو عرب ڈالر کی کرتے ہیں آپ اس کا اگر کمپیریزن کر لیں بھارت کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات میں آپ اس کا کر لیں سامنے لے آئے ہیں اس کو دو سال کی پروگریز کو اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو تعلقات ہیں کیا وہ دوہزار اٹھارہ یا ایونکہ اگر ہم پیچھے چلیجیں دوہزار پندرہ اس سے بہتر ہیں اس سے خراب ہیں یا اس میں تناؤہ آ گیا ہے تو آپ کا ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہے اب یہ جو نیا فیکٹر ہے ہم تو صرف ابھی تک ایکانومی کی بات کر رہے تھے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ چونکہ پاکستان کا ایک نائنٹین نیٹی ڈو کا جو معاہدہ ہے اور ڈیفنس کو آپریشن مارا اتنا سٹرونگ ہے جنرل راہیل شریف آج بھی وہاں پہ جو کلوشن فورسز ہیں ان کی وہ کمانڈ کرتے ہیں تو ہم نے شاید یا اس طرف توجہ نہیں دی تھی یا کچھ ہم سے ایسا ہو گیا پچھلے دو سال میں کہ اب جو بھارت اور جو سعودی عرب ہے وہ قریب آ رہی ہے یہ ہوا کیا ہے خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں مطلب بہت سے ابزرورز کا خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں پھر اسرائیل اور بھارت کے تعلقات بھی آپ کو پتہ ہے ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے تو یہ جو خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہ ان کا ایک نیشنل الائنس بن رہا ہے اب کیا پاکستان اس کو روک سکتا تھا کہ پاکستان کو اس حوالے سے کافی تشویش ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریل پولیٹکس میں شاید جو ملکوں ملک جو ہیں اپنے مفادات پہلے رکھتے ہیں اسی طرح سے بھارت اگر دیکھیں تو چوتھا جو سعودی عرب ہے ان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے کوئی نوے لاکھ کے قریب جو آور سیز بھارتی ہیں اس وقت گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا نمبر ہے تو جو اکنومک انٹریسٹ ہیں اور جو سٹیٹیجک انٹریسٹ ہیں لگتا یوں ہے کہ بھارت اور جو عرب ممالک ہیں ان کے علاہ بھی رہے ہیں تو جنرل صاحب یہ یقیناً ایک غیر معمولی وزٹ ہے آپ اس سے حیران ہوئے کہ بھارتی آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں جی یہ بہت بڑی خبر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حیران ہونے والی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جب یہ تمام تقریباً میڈلیسٹ کے کنٹری اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ آنا جانا اور ائر ٹرافک ان کے سب کو چروع وہ صاحب ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے ان کا آپ کو پتا ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرہ وہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم لیکن چونکہ سعودی عرب یوئی سب آزاد ملک ہیں انڈیپیننٹ ممالک ہیں جو وہ چاہے کریں ہم کوئی اتراز تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اچمبہ ضرور ہوئے اور ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی خفگی بھی ہے ہمارے دل میں کہ آپ دیکھیں کب سے کتنے سالوں سے ہم نے فوجیں فراہم کی ہیں ہم سے جو ہو سکا ہم نے خدمت ان کی کی ہے ٹھیک ہے ان کی طرف سے بھی بڑی ہماری معاونت ہوئی ہے بڑی مدد ہوئی ہے بھارال کیا کہا جا سکتا ہے تبدیلی ہو رہی ہے ہمیں تبدیلی کے مطابق ارجسٹ کرنا پڑے گا جنرل یودی صاحب آپ کہیں یہ بتائیے گا کہ کامرا نے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات ہیں خفگی بھی ہے ہماری کیا پاکستان کوئی اس ڈیویلیمنٹ سے پریشان بھی ہونا چاہیے یا نہیں دیکھیں پریشانی تو جب بھی آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہاں پر جگہ بن جائے آپ کے دشمن کیلئے تو پریشانی تو ہونی چاہیے اور میرے خیال بالکل اگر کوئی یہ کہہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ کوئی بات درست نہیں ہو کیونکہ ہم فائننشلی بہت عرصے تک ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں تو شاید ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار صرف ہمارے دوست عرب ممالک کو ہے شاید ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ گلا کریں کہ آپ ہمارے دشمن ملک کے آرمی چیف کو کیوں ویلکم کر رہے ہیں ہاں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے کہ ملک جتنا بھی کمزور ہو معاشی طور پر اور ہماری اوورال جو پرٹینشل ہے پاکستان کا وہ صرف اس کو معاشیات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جو کہ میں مانتا ہوں کہ معاشیات بڑی بنیادی چیز ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ صرف یہ جو دباؤ ہے یہ آپ یہ نا سمجھیں کہ صرف عرب ممالک کی طرف سے ان کا ایک بڑا بلوک ہے اس کے ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے ان کے پیچھے یوکے بھی ہو سکتا ہے اور بھی ممالک کو تو یہ دباؤ ہمہ گیر ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ہماری جو خارجہ پولیسی رہی ہے اس کے اندر یہی یہ خرابی رہی ہے کہ ہم شاید کبھی امریکہ کے کیمپ ہیں کبھی دوسرے کیمپ ہیں ہم بائی لیٹرل ریلیشنشپ کو امپروف کرنی کی کوشش نہیں کرتے بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بھارت عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے روس کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں تو ہم کیا ایسی پولیسی نہیں اپنا سکتے کہ ہم ایک بیلنس منٹین کریں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ ہم کسی ایک خاص کیمپ میں ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی کو مزید گہرا کریں اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو نیوٹرلائز کریں تو اس تناظر میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ سے کچھ کوتائیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عرب ممالک ہمارے سے ناراض ہیں جی بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایڈیل سیٹویشن ہے کسی بھی فورن پالیسی کا یہ طرح امتیاز ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ بیلنس ہو اور کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو دوست زیادہ ہو دشمن کم ہوں جہاں تک بھی ہو سکے چھوٹی سی بات کتنا ہم نے خدمت کی ہے امریکیوں کی افغانستان کے سلسلے میں انہوں نے جواب میں آپ کو کیا دیا ہے آپ نے آج تک ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ہر جگہ اور پھر ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہمارا کوئی بنتا ہے اس طریقے سے کہ ہم جا جا کے اشرف غنی کی حکومت کے پاس جائیں جو کہ ہمارے خلاف سارے کام ادھر سے ہو رہے ہیں وہاں پر کیم بھی بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی وہاں سے آتے ہیں تو اس تناظر میں بھارت اور سعودی عرب جو ہے وہ جو ڈیفنس کے لحاظ کی سطح ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں یا پاکستان ابھی بھی ایک فیکٹر ہوگا جو دونوں کو بہت زیادہ قریب نہیں آنے دے گا یہ میرا خیال ہے بہت بڑا فیکٹر ہوگا اور یہ ایک دورہ جو ہے وہ ساری قائد پلٹ دے گا اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں تعلقات لیکن جو یہ دورہ ہو رہا ہے شورلی اس دورے کے اثرات بہت ہی دور رس ہوں گے بہت عرصے تک رہیں گے اور اگر بھارت اور سعودی عرب کے درمیان جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کوئی ملٹری الائنس بننے جا رہا ہے اگر ان کی ڈیفنس کو آپریشن ایک ریڈ زون سے ایک اس ایریا سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ اس میں انٹیلیجنس شیرنگ بھی شامل ہے جس کے حوالے سے سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ بات کر رہے ہیں دو باتیں آپ ذہن میں رکھئے گا جس وقت او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت بھارت کے وزیر خارجہ سبرمنیم جیشنکر وہ بہرین گئے تھے انہوں نے وہاں پر بہت اہم ملاقاتیں کی تھی وہ متحدہ عرب امارات گئے تھے وہاں سے وہ سیشلز گئے تھے اب وہ واپس ہیں لیکن جنرل ایم ایم نرمانے کے دورے کے فورن بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فورن منسٹر سبرمنیم جیشنکر وہ بھی سعودی عرب کا دورہ کریں گے ان تمام ڈیولپمنٹس کے حوالے سے میں اس کو رپورٹ کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ایک بات جو کومن سامنے آ رہی ہے رپورٹیڈلی انڈین میڈیا میں وہ یہ کہ پاکستانی جو لیبر ہے اس کو ممکنہ طور پر ان ممالک سے نکالا جا سکتا ہے اور سبرمنیم جیشنکر کی جو اس وقت ایکٹیو ڈیپلومیسی جب وہ شٹل کر رہے ہیں ایک دارالحکومت سے دوسرے دارالحکومت کے درمیان وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی لیبر کو رپلیس کیا جائے بھارتی لیبر سے اس کے حوالے سے پاکستان کس قسم کا ڈیپلومیٹک ایفٹ کرتا ہے پاکستان کے کارڈز آر ویل نو